بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمارے چینل کہانیہب اوفیشل میں خوش آمدید ناظرین میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بہ آسانی آپ تک پہنچ سکے پیشی خدمت ہے ناول قبر کا بیٹا اپیسوٹ نمبر سات خان صاحب یہ وہ لڑکیاں ہیں جنہیں درمنات نے اگوا کر کے قید کیا ہوا تھا اور یہ نوجوان بھی اس کی قید میں تھا درمنات کے جرائم کی گواہی یہاں کی داسیوں سے تمہیں مل جائے گی درمنات کے جرم شریع کی جھوٹے بجاری آپ کے سامنے ہیں ان سے ان کے جرائم کا اطراف کرانا آپ کا کام ہے میں نے پروکار لیچے میں خان کو مقصر تفصیل بتائی شکریہ شیرو دادا تم نے ایک بر پھر قانون کی مدد کی ہے لیکن اس کے لیے ہم سب تمہارے شکر گزار ہیں خان نے کرم جوشی سے مجھے گلے لگاتے ہوئے کہا اوکی خان صاحب باقی باتیں پھر ہوں گی اب اجازت میں نے مسکرا کر خان سے علیدہ ہوتے ہوئے کہا اوکی ایک بر پھر آپ کا بہت شکریہ شہریار احمد خان نے مجھے ماتے پر ہاتھ رکھ کر سلام کرتے ہوئے آئیستہ سے کہا اور میں مانی ہی اس نظر سے اسے دیکھتا ہوا مندر سے باہر چل پڑا میں کالی کے مندر سے باہر نکل آیا تو پیچھے بیچھے جگو اور اس کے ساتھی بھی چل پڑے ان کی اکم میں بستی کے لوگ تھے جو ہمارے ساتھ یہاں تک آئے تھے ان کے چہرے خوشی سے مہک رہے تھے اس کے باوجود کے دھرمنات پکرا نہیں جا سکا تھا مگر اس کا چہرہ بے نکاب ہونے اور اس کی فرار ہونے پر بھی انہیں بہت زیادہ خوشی تھی اور شاید اس لیے بھی کہ انہیں اب اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ مجرم کے فرار ہو جانے سے ان کی ماں اور بہنوں کی عزت محفوظ ہو گئی ہے یہ لوگ پورے جوشو خروش کے ساتھ نارے لگاتے ہوئے میرے پیچھے چلے آ رہے تھے میں نے خوشو خروش سے اس عقیدت بھی حاصل کی انہیں پتہ چل گیا تھا کہ ان کا شیرو دادا صرف شیرو دادا ہی نہیں بہت سی پر اسرار تاکتو کا مالک بھی ہے ان تاکتو کا جس سے کام لے کر اس نے درمنات جیسے ساہر کو بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا جگو کے سمجھانے بجانے کے باوجود بھی لوگ ہمارے دیرے پر چلے آئے میں تو اپنی کمرے میں چلا آیا لوگ پاہی میدان میں بیٹھ گئے جگو بھی میرے کمرے میں آیا اور ہاتھ بان کر کھڑا ہو گیا میں نے یوں سے ہاتھ باندے اور سا جھکائے کھڑے دیکھا تو بے اختیار خس کر بولا اوے جگو کیا ہوا تجھے اس طرح مجرم کی طرح کیوں کھڑا ہے یہ تھانا یا عدالت نہیں یہ تیرہ اپنا دیرہ ہے میرے یار وہ جلدی سے آگے پڑھ کر میرے پیرو کو چھو کر بولا مائی باپ آپ تو بہت پہنچی ہوئی چیز ہیں مجھ سے کوئی بھول ہو گئی ہو تو مجھے معاف کرنا میں تو آپ کو پیچان نہیں سکا اوے بیوکوف یہ کیا ہو گیا تجھے اب مائی باپ کے ساتھ سرکار قدم بڑھنے لگا ہے ارے میں تمہارا مائی دادا ہوں اور بس اور ہاں باہر لوگ جمع ہیں ان سب کے لئے کھانے کا انتظام کرو میری طرف سے آج یہ سب میرے مہمان ہیں پوری بستی میں اعلان کرا دو کہ آپ سب کھانا یہاں ہی کھائیں گے کوئی شخص بھوکا نہیں رہے گا بندوبست بڑا شاندار ہونا چاہیے میں نے جیب سے کئی بڑے نوٹ ٹکال کر جگو کی طرف بڑھائے سرکار مائی باپ اس کی کوئی ضرورت نہیں اس خادم کے پاس بہت کچھ ہے وہ جلدی سے بولا میں جانتا ہوں تیرے پاس پیسہ بہت ہے اسے بھی اپنا ہی مال سمجھ تیرے اور میرے پیسے میں کوئی فرق نہیں اچھا سمجھ گیا بس اب جا اور جلدی سے انتظام کر میں نے مخبت سے اس کا شانہ تھپکر کہا جو حکم سرکار مائی باپ وہ الٹے پون باہر نکل گیا میں اس کی اس عقیدت پر مسکرا کرے گیا تھوڑی دیر کے بعد باہر سے جے ہو شیرو دادا کی جے ہو شیرو دادا جندہ بات یہ نارے گونچنے لگے کچھ دیر کے بعد جگو میرے قدموں بھی بیٹھ کر میری ٹانگیں دبانے لگا اچھانک کسی حیال کے تحت وہ چونکر بولا سرکار مائی باپ وہ کتے کا پلہ تو بھاگ گیا اب کیا سوچا آپ نے میں نے اکتم سیدھا ہوتے ہوئے کہا جگو دھنمنات دنیا کے کسی بھی کونے میں چلا جائے وہ مجھ سے بچ کر نہیں جا سکتا ایسی عبرتناک سزا دوں گا اسے اس خرامی نے اتنے گناہ کیے ہیں کہ میں اسے کسی بھی قیمت پر معاف نہیں کروں گا وہ زمین کی ساتھویں تیہ میں بھی چھپ جائے تو کروائی ہونا باقی ہے ذرا اسے فارغ ہو جاؤں تو پھر اس سے بھی نمٹ لوں گا ویسے بھی ابھی تک وہ اپنے زہم چاپنے پر مجبور ہوگا میں جگو کے ساتھ باہر نکل کر کھانے کی تیاریوں کا جائزہ لینے لگا مجھے دیکھ کر لوگ محبتوں عقیدت سے کھڑے ہو گئے میں نے ان سادہ دن لوگوں کی طرف مسکرا کر دیکھا جن کی نظروں میں مجھے کسی دیبتہ کی عزت حاصل ہو گئی تھی دیرے کی کونے میں عرضی چلہیں بنا کر ان پر دیگے چرہا دی گئی تھی اور چھے سات آدمی کھانا بنانے میں مصروف تھے میں مطمئن ہو کر واپس آیا میرے کہنی پر جگو نے چاہے اور کھانے کے پہلے خلقی پھل کی چیزوں کا آرڈر دے دیا تھا ابھی میں اتمنان سے بیٹا ہی تھا کہ اچانک ایک آدمی کمرے میں داہل ہو کر بڑے عدب سے بولا سرکار انسپیکٹر خان اور پولیس کمیشنر آپ سے ملنے آئے ہیں اندر بھیج تو میں نے تکیز سے تیک لگا کر کہا نمستے شیرو دادا دروازے پر کھڑے پولیس کمیشنر کی آواز میری کانوں میں پڑی اس کے پیچھے کھڑے انسپیکٹر خان کے لبو پر فتح سے برپور مسکراہت مچا رہی تھی میں نے بھی مسکرا کر کہا تشریف لائیے کمیشنر صاحب وہ اندر آئے تو میں نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا کیا دھرم نار کے حلاف آپ کو گوائیاں اور ثبوت مل گئے میں نے مانی خیص انداز میں اس سے کہا سب کچھ مل گیا سب کچھ مل گیا مندر کی تمام داسیوں نے رضا کرانا طور پر بغیر کسی دباؤ کے اس کے حلاف ثبوت دے دیے ہیں ثبوت کے طور پر مندر سے برام چودہ لڑکیاں اور سلیم اللہ اور نیلو فرحی کافی ہیں مگر افسوس کے مجرم فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا کوئی بات نہیں ہم نے سارے شہر میں اپنے آدمی کو پھلا دیا وہ ضرور اسے دون نکالیں گے کمیشنر نے مری جو سے کہا میں نے کمیشنر کی سادہ دلی پر مسکرائے بغیر نہ رہ سکا کمیشنر نے مجھے خیرے سے دیکھا اور کوچھا شہرودادہ کیا میں نے کوئی بات غلط کہہ دی جی ہاں میں نے مسکرائے کر کہا وہ کیا وہ یہ کہ اب شاید بھول گئے ہیں کہ درمنات کوئی عام مجرم نہیں بلکہ کالے ان کا بہت بڑا ماہر ہے وہ آپ کی پولیس کے قابو کبھی نہیں آسکتا اور نہ ہی آپ کی پولیس اس پر قیامت تک قابو پا سکتی ہے اسے میں ہی قابو کروں گا اور میرا آپ سے یہ وعدہ ہے کہ ایک دن درمنات کو پکڑ کر اسی مندر کے سامنے لاؤں گا اور اسے عبرتناک سزا دوں گا میں نے کزم سے کہا واقعی یہ تو میں بھول گیا تھا پولیس کمیشنر شرمنگی اور تشویش کے ملے جلے تاثرات سے بولا آپ بے فکر ہو کے بیٹھے اور بڑے شوک سے اپنے آدمی کو بھی واپس بلانے درمنات مجھ سے بچ کر نہیں جا سکتا میں نے کمیشنر کو تسلی دیتے ہوئے کہا اتنے میں چائف غیرہ آئے اس سے فارح ہو کر پولیس کمیشنر اور خان چلے گئے ان کے جانے کے بعد میں آرام کرنے کے لیے لیٹا جگو خانے غیرہ کا انتظام دیکھنے کے لیے باہر چلا گیا دروازے پر دو آتمی اسلحہ لیے پہرے پر کھڑے تھے میرے منع کرنے پر بھی جگو نے سب کچھ اپنی تسلی کے لیے کیا تھا اور جگو کی اسرار پر مجھے خاموش ہو جانا بڑا دو تین گھنڈے کی نین نے مجھے ایک بر پھر تازہ دم گر دیا باہر شام کے سائے پھیل رہے تھے جب میں نے نہا کر کپڑے بدلے تو رہی سہی تھکنوی دور ہو گئے میں باتھروم سے باہر آیا تو جگو کو اپنا منتظر پایا میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا خانے وغیرہ کا انتظام ہو گیا ہے جی ہو گیا مائی باپ آپ کا انتظار ہے اسر جھکا کر بولا اچھا تو چلو پھر میں نے اس کا خاتھ تھام کر کہا ہم دونوں باہر آئے میرے آگے آگے جگو دائیں بائیں اور پیچھے پانچ سات آدمی خاتوں میں پسٹل لیے کھڑے چکنے انداز میں چل رہے تھے یقین انہیں جگو نے اس بات کی تلقین کی ہوگی حالانکہ مجھے اس سے الجن ہو رہی تھی مگر اس میں بھی جگو کی محبت چامل تھی میں اس کھڑے انسان کا دل نہیں توڑنا چاہتا تھا ہم لوگ چلتے ہوئے اس میدان میں پہنچے جہاں گزشتہ روت درمنات کے گنڈو سے مقابلہ ہوا تھا وہاں پورے میدان میں دریاں اور ان کے اوپر سفید چادریں بیچھی تھی لوگ آمنے سامنے کتار در کتار بیٹھے ہوئے تھے ان کے سامنے کھانے کے برتن چھنے ہوئے تھے پس صرف میرا ہی انتظار تھا مجھے آتا دی کر سب لوگ کھڑے ہو گئے فضاء میں ایک پر پھر میرے نام کے نارے گونچنے لگے میں نے خانچ اٹھا کر مسکراتے ہوئے انہیں خاموش کیا اور پھر کھانا تقسیم ہونے لگا میں نے اور جگو نے بھی ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا میری اس بات سے ان لوگوں کو کافی خوشی ہوئی ان کے لیے یہ بہت بڑی بات تھی کھانے سفاری ہو کر انہوں نے خودی برتن وغیرہ سمیٹ کر ایک کونے میں ڈھیر کر دیئے میں بھی ان لوگوں میں گھل مل کر ان کی خیر حیریت پوچھتا رہا یہ سب غریب مگر دل کے بہت امیر لوگ تھے ان کے دل مخبتوں سے بھرے ہوئے تھے جو وہ مجھ پر کھل کر نچاور کر رہے تھے کوئی جھک کر میرے پاؤں چھونے لگتا تو میں اسے منع کرتا اتنی میں دوسرا میرے خاتوں کو بوسا دینے لگتا کافی دیر کے بعد میں بڑی مشکل سے ان لوگوں کے درمیان سے نکل سکا میں نے جگو سے واپس چلنے کے لیے کہا تو خس کر کہنے لگا واپ بھئی کہا مائی باپ ان لوگوں نے آپ کی اعزاز میں بڑے جشن کا احتمام کیا ہے بڑا دھول دھمکا کریں گے یہ لوگ آج مگر چھگو مائی باپ میں نے انہی بڑا منع کیا مگر ان کی محبت دے کر میں بھی مجبور ہو گیا آپ بھی دل نہ توڑیں وہ میری بات کاٹ کر بولا اچھا جیسے تمہاری مرزی میں مجبوری سے خس دیا پھر رات کے تک واقعی یہ لوگ جشن مناتے رہے کبھی نوجوانوں کی ٹولیاں دھول کی تھا پر رکس کرتی رہی کبھی آپس میں کشتیاں ہوئی تو کبھی ایک کونے میں بیٹھی بستی کے لڑکیاں اپنی سریلی آواز میں پر لوگ ہی تکانے لگی آدھی رات کی وقت ہنگامہ ختم ہوا تو میں اور جگو اپنے ساتھیوں کے ساتھ دیرے پر آ کر سو گئے جب دوبارہ میری آنگ کھلی تو میں حیرت سے اچھل پڑا میں جگو کے دیرے میں ہونے کے بجائے کسی پختہ فرش پر چٹ لیٹا ہوا تھا میں نے اس بات کا کافی دیر تک محسوس کرنے کے بعد کہ کمرے میں میری سوا کوئی اور نہیں آئیسہ سے اٹھ بیٹھا میرا اندازہ غلط نہیں ثابت ہوا میں مختصر سے کمرے میں ننگے فرش پر پڑا تھا وظاہر وہ کسی امارت کا تیہانہ ہی لگ رہا تھا وہاں فرنیچر نام کی کوئی چیز نہیں تھی کمرے میں لوہے کا صرف ایک دروازہ تھا اس کے علاوہ کافی بلندی پر ایک روشندان کھولا نظر آ رہا تھا جس سے ہوا و روشنی آ رہی تھی لیکن اندر سے باہر نہیں دیکھا جا سکتا تھا میں نے اپنی جیبوکو ٹوٹولا میری ہر چیز موجود تھی میرے سہن نے تیزی سے کام کرنا شروع کیا مگر مجھے نکلنے کی کوئی صورت نظر نہ آئی جو لوگ مجھے یہاں تک لا سکتے ہیں وہ کسی بھی لمحے پریشان کرنے یا اپنی ہائش کو پورا کرنے میں دکت نہ کریں گے میں بھی ان تمام امکانی پہلو پر گور کر رہا تھا کہ مجھے ایسی محسوس ہوا جیسے کہ میں کمرے میں تنہا نہیں ہوں کوئی اور بھی میرے قریب موجود ہے حالانکہ میں چل لمحے پہلے اس چھوٹے سے کمرے کا جائزہ لے چکا تھا لیکن میری چھٹی ہیس مجھے کسی اور کی موجودگی کا احساس دلار ہی تھی میں نے تیزی سے پلٹ کر دیکھتا اور پھر دیکھتا ہی رہ گیا وہ ایک نازک سی خوش اندام دوشیزہ تھی اس کا خسن دیو مالائی کہانیوں برپا کرتے نظر آرہے تھے اس کے دراز گیسو اس کے شانو پر بکری ہوئے تھے اس کے گلابی ہونٹو کو کسی گلاب کی پنکھڑی سے تشبیح دی جا سکتی تھی اس کے گداس ہونٹو پر کھیلنے والی مسکراہت اتنی سہر انگیز تھی اس کی وعدامی نگاہوں میں شراب کی تلچھت تھی وہ اتنی پرخمار تھی کہ میرے ذہن پر ہلکہ ہلکہ نشات داری ہونے لگا اس کی خوبصورت کالو کے سروحی کسی زاہد کی توبہ توڑنے کے لیے بہت کافی تھی وہ اپنی تمام تر جسمانی خشر بامانیوں کے ساتھ مجھ سے صرف دو قدم کے فاصلے پر کھڑی اپنے خسن کا جادو جگہ رہی تھی شاید کسی ماہی تراش نے اس کی جسمانی نشیبو فراش کو مر مر کر ڈال کر اس میں روح پھونگ دی تھی بلا شبہ میں نے اپنی پوری زنگی میں اتنی خوبصورت حسین اور برپور دوشیزہ نہیں دیکھی تھی وہ مجھے ٹک ٹکی باندھیں دیکھ رہی تھی اس کی خونٹو پر کھیلنے والی قاتل مسکراہت میرے وجود کو گنگنا رہی تھی اس کے شباب کا جادو مجھے خابو کی حسینوں پرکیف وادیوں کی سیر کرہا رہا تھا مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے کہ میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں اس تحانے میں خان سے ایک قیدی کی حیثیت سے تھا وہاں اس نوحیز حسینہ کی موجودگی کا جو کہ میرے دل و دماغ پر قیامت بن کر ٹوٹ رہی تھی بلا کیا مقصد ہو سکتا تھا اور کمرے میں وہ کس وقت اور کس راستے سے داہل ہوئی کہ مجھے اس کی بھی کوئی متعلق خبر نہیں ہو سکی کیا میرے دشمن مجھے ایک حسینہ کے ذریعے تصحیر کرنا چاہتے ہیں جو اپنا جواب آپ ہی میرے سائن میں یہ خیال تیزی سے اوبرا دنیا میں ایسی بے شمار واقعات رونما ہو چکے ہیں جہاں کسی حسین عورت کی اشوہ ترازیوں نے دنیا کے نام وردان شورو کو اس خسن سے بے مثال کی سواری کی ہاتھر گوڑا بننے پر مجبور کر دیا تھا تاریخ کی اوکا اوراک اس بات کی گواہ ہے کہ کسی خوبرو ملکہ کی آبرو کا ایک اشارہ پا کر کشادہ پشانی کی ایک شکن عدالت کی فیصل کروک مور دیا کرتی بڑے بڑے زاہدو کی سالہ سال کی ریاستیں اور زہد و تقوی کسی نوحص دوشیزہ کی ایک توبہ شکن انگرائی کے آگے پیش ہو جاتی میں تو قدرت کا ایک حکیر اور نتجربہ کار بندہ تھا میں نے خود کو اس کے نگاہوں کے فسوہ حیزو سے بچانا ساہا لیکن اس کی آنکھوں میں ایسا سہر تھا جس نے مجھے پوری تہا اپنے جھکڑ میں لے لیا اتنے غور سے کیا دیکھ رہے ہو اس کی نشیلی آواز میرے کانوں میں رس گول گئی تو میں نے رک رک کر کہا میں شاید تمہیں پہلے بھی کہیں دیکھ چکا ہوں وہاں تم ہی وہ قسمت کے دھنی ہو جس نے پہلے بار مجھے دیکھا میں سمجھا نہیں میں نے اس کی پیکر کو سرطہ پا گھورتے ہوئے کہا میں نے تمہیں دیکھا ہے غور سے دیکھو وہ زیرے لب مسکرائی پاروتی میں نے حیرت سے کہا ہاں میں پاروتی ہوں مجھے پانے کے لیے اب تک نظارے کتنے سیاسی بھکتہ مہا پرش اور بھت پرچاری اپنے سمیں برباد کر چکے ہیں وہ ٹھوس لیجے میں بولی بڑے بڑے گیانی میری شکتی پراپت کرنے کے لیے اپنے جیون سے ہاتھ دو بیٹی ہیں کوئی بھی اپنے مقصد میں سہل نہیں ہو سکا پر انتو تمہاری بات اور ہے وہ مانی ہی اس انداز میں مسکرائی تم مجھے سندر لگے تھے اور تم قسمت کے دھنی ہو کہ کسی چاپ اور بیٹے کی بغیر تمہاری ہاتھ آگئی لیکن تم مجھ پر کیوں مہربان ہو گئی ہو میں نے کہا نہ کہ تم مجھے سندر لگے تھے اسی قانون تمہیں اس دھرتی کا سب سے بلوان منش تمہارے پاس آگئے اس کے لیجے میں اپنائیت تھی اگر میں بلوان نہ بننا چاہوں تو میں نے اس سے سوال کیا اب تمہارے چاہنے یا نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا اس نے مجھے پیار سے گھورتے ہوئے فیصلہ کو لیجے میں کہا اب صرف وہ ہی ہوگا جو میں چاہوں گی لیکن مرکو جیسے باتیں مت کرو اس نے تیزی سے میری بات کارتے ہوئے کہا تم ابھی پوری طہر سے پاروتی کی یہاں شکتی سے جانکاری نہیں رکھتے میں جو چاہتی ہوں وہ عوشی پورا ہوتا ہے اس دھرتی کی کوئی شکتی پاروتی سے زیادہ مہان نہیں ابھی تمہیں صرف پاروتی کو صرف پاروتی کے روپ میں دیکھا ہے اس کی شکتی کا چمکتکار اور روپ دیکھو گے تو تمہاری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں یہاں تک کیسے پہنچا تم یہ بات پاروتی سے پوچھ رہے ہو جس کی شکتی اپرم پار ہے وہ خلا میں گھرتے ہوئے سنجیدگی سے بولی میں سمندر کے گہرائیوں میں بھی جھانک سکتی ہوں تمہیں یہاں تک راجہ ارجنگ سنگھ اور اس کے چیلے دھرمنات نے پہنچایا ہے میں راجہ ارجنگ سنگھ اور دھرمنات کا نام سن کر حیرت سے اچھل پڑا میرے ذہن کی کسی گوشے میں بھی نہ تھا کہ میرا ٹکرا دوبارہ راجہ ارجنگ سنگھ سے بھی ہو سکتا ہے کیا دھرمنات اور راجہ ارجنگ سنگھ دونوں آ رہے ہیں میں نے گفتبو کا رکھ بدلا تم چنتہ مت کرو پاروتی کے ہوتے ہوئے کوئی تمہارا بال بھی بھی کا نہیں کر سکتا اس نے بڑے عجیب سی انداز سے میری طرف دیکھا لیکن دوسرے کی لمحے وہ خلا میں گرتے ہوئے سنجیدگی سے بولی راجہ ارجنگ سنگھ دھرمنات اور اس کے سنگی ساتھی یہاں پہنچنے والے ہیں مجھے بتاؤ کیا میں ان سب کو نرک میں جھونکتوں نہیں میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا تم نہیں جانتے شہریار پاروتی نے خون کارتے ہوئے کہا راجہ ارجنگ سنگھ اس ناک سے بھی زیادہ خطناک ہے جس کے کارٹے کا کوئی منتر نہیں ہوتا میں نے اسے شما کیا تب بھی یہ چین سے نہیں پیٹھے گا تمہیں مارنے کے لیے نئینے جنتر منتر آسماتا رہے گا کیا تم راجہ ارجنگ سنگھ اور دھرمنات کو یہاں آنے سے کچھ سر کے لیے روک نہیں سکتی مجھے بتاؤ کہ تمہارے من میں کیا ہے میں جانتا ہوں کہ تم کسی تہا بھی انسپیکٹر خان کو بحبر کر دو میں نے سنجید کی سے کہا میں چاہتا ہوں کہ راجہ ارجنگ سنگھ دھرمنات اور اس کے ساتھی رنگے ہاتھوں پکڑے جائیں تاکہ انہیں پتا چل سکے کہ میں ان کے ہر وار کا توڑ کر سکتا ہوں جیسے تمہاری مرسی پاروتی میں نے حدات اور موقع نزاکت کو نظر انداز کرتے ہوئے ایک بار پھر بڑی اچار سے کہا کیا میں تمہارے حسینوں خوبصورت جسم کو چھو کر محسوس بھی کر سکتا ہوں نہیں پاروتی نے تیزی سے کہا جب تک میں نہ کہوں تم کبھی بھولے سے بھی میرے جسم کو خاص لگانے کی کوشش نہ کرنا کیوں جب دو شکتیاں آپس میں ٹکراتی ہیں تو ان میں سے کوئی ایک چل کر بسم ہو جاتی ہے پاروتی نے مانیح اس انداز میں مجھے گھورتے ہوئے کہا پھر اچانک سے وہ میری نگاہوں سے غائب ہو گئی پھر میں چونکر اس کے حسین تصور سے دل بہلاتا رہا نجانے کتنی دیر گزری تھی کہ مجھے اچانک ایسے محسوس ہوا جیسے کہ پورے تیہانے میں سلزلہ آیا ہو میں نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی بڑی کوشش کی لیکن میں اپنی اس کوشش میں کامیاب نہ ہو سکا میرا ذہن آئیسہ آئیسہ تاریخی میں ڈوب کیا نجانے میرا سہن کتنی دیر تک تاریخی میں سفر کرتا رہا پھر ایسا ایسا اندھیرہ چھٹنے لگا تاریخی جگہ نے روشنی لینا شروع کی اور میرا ہر شعور لمحہ بلمحہ جاگنا شروع ہو گیا پھر میں نے ایک جھٹکے کے ساتھ آنکھیں کولی دوسرے کی لمحے مجھے حیرت کا شدیدری جھٹکہ لگا میں ایسی جگہ موجود تھا جہاں چاروں طرف صرف پہاڑ ہی پہاڑ تھے دور تک پہاڑ کی چوٹی پر مجھے ایک شاندال مندر نظر آیا میں اٹھ کر اس مندر کی طرف چل پڑا میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں وہاں سے یہاں تک کیسے پہنچا مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ مجھے پاروتی نے ہی بتایا تھا کہ درمنات اور راجہ ارجنگ سنگھ اور اس کے ساتھی آ رہے ہیں اور اس کے بعد ایک دم سے تیہانے میں مجھے زلزلہ آتا ہوا محسوس ہوا تھا اس کے بعد میرا ذہن مکمل تاریکی میں ڈوب گیا اور میں چلتا ہوا مندر کی گیٹ پر پہنچ گیا مندر کی گیٹ پر ایک سنہری تاج والے سام کا مجسمہ تھا میں نے ادھر ادھر نظر دورائی مجھے بہت سے سام ازادانہ توڑ پر وہاں گھومتے ہوئے نظر آئے جگہ جگہ خوبصورت چاندی اور پیتل کے پیالے بڑے تھے جو دودھ سے بڑے ہوئے تھے بہت سے سام بڑی بیفکری سے پیالوں میں مو ڈالے دودھ پی رہے تھے انہیں مندر میں آنے جانے والوں کی کوئی پرواہ نہ تھی اور نہ ہی مندر میں آنے والے لوگ ان ساپو سے خوفزدہ دکھائی دے رہے تھے اور جب آگے بڑا ایک بہت بڑا وسیع خال تھا سامنے ایک بہت بڑی چبوترے پر ایک بہت بڑی سام کا پتھ موجود تھا اس پتھ پر جا بجا خوبصورت ہیرے موٹی جڑے ہوئے تھے بہت سے لوگ اس کے سامنے سا جگہ پوجہ میں مصروف تھے میں وہاں سے نکل کر اور آگے بڑھا مصروف تھا حیرت انگیز طور پر اس کے زہم ماند ہو چکے تھے وہ کافی بے فکر نظر آ رہا تھا اجانب مجھے پائل کی چھنکار سنائی دی آواز قریب آتی گئی اور پھر میں ایک دم سکتے میں آ گیا وہ ایک قیامت تھی قدرت کی حسین رایانو کی مکمل شاہکار میں نے زک برگ چولی اور لہنگا پہن رکھی تھی گلے میں قیمتی پتھروں سے مزین مالا تھی کسی جوگن کی تہا بال گندے ہوئے تھے بڑی بڑی خرنی جیسی سیاہ آنکھیں جنہیں دیکھ کر کوئی بن پیے ہی مدخوش ہو جائیں دودھ میں نہایا ہوا سنگے مرمر کی تہا سفید بدن جیسے کسی ماہرے سنگ تراش نے اس تراشے میں اپنے فن کی انتہا کر دی ہو سرخ یاکوتی خونٹ کشادہ پشانی جس پر ایک خوبصورت چھوٹا سا سونے کا سنہری سام چپکا ہوا تھا اس کے خسنے میرے خوشوں خاص کھوم کر دیئے تھے اچانک درمنات کی آواز نے مجھے واپس میری دنیا میں دھکیلا آؤ آؤ مدھو کیسی ہو تم درمنات کی آنکھوں اور اس کی آواز سے صاف طور پر اس کا جنسی حجان چھلک رہا تھا اچھا تو اس قیامت کا نام مدھو ہے میں نے سوچا اچھی ہوں مہراج ابھی ابھی پندت مجھے بتایا کہ آپ پدار ہیں ہیں بس سنتے ہی درشن کرنے چلی آئی وہ مسکراتے ہوئی خواہ جوڑ کر بولی یوں لگا جیسے دو مندر میں گھنٹیا بج رہی ہوں ہاں ہم ابھی آئے ہیں آؤ نہ ہمارے پاس پیٹھو درمنات کی آنکھوں میں شیطانیت ناچ رہی تھی اس نے مدھو کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے قریب اٹھایا مدھو مسکراتی ہوئی اس کے قریب بیٹھ گئی میں دم بہت سب کچھ دیکھ رہا تھا درمنات کھانا چھوڑ کر اب پوری تہا مدھو کی طرف متوجہ ہو چکا تھا پھر ادھو ادھو کی باتیں کرتے کرتے اس کے ساتھ دست دردازی کرنے لگا اس کی آنکھیں خونناک انداز میں مدھو کی جسم کا تواف کر رہی تھی اچانک مدھو ترب کر کھڑی ہو گئی ارے تم کھڑی ہو گئی بیٹھو نہ مدھو رانی اتنی مدت کے بعد تو آت ترشن ہوئے ہیں درمنات بے قرار ہو کر اس کی طرف پڑھا شماکی جی مہاراج وہ خواہ جڑ کر عجیب سے لیچے میں بولی آپ جو جانتے ہیں کہ کوئی منش میرے شریر کو چھو دو سکتا ہے پرنتو سے آگے بھڑنا کسی کے بس کی بات نہیں آپ کے لئے بھی نہیں تو پھر کیوں میری سوئی ہوئی آشا کو جگا رہے ہیں آپ بڑی بلمان ہیں مہاراج پرنتو میری نس نس میں دورتے ہوئے زہر کے سامنے آپ بھی فراش ہو کر رہ جائیں گے اور پھر میں ایک لمبے عرصے تک اکیلی تڑپتی رہوں گی اس کی آنکوں میں نمی تہہ رہی تھی وہ بہت دکھی نظر آ رہی تھی پھر جیسے درمنات بھی خوش میں آیا وہ ایک تب اپنی جگہ پر رکا وہ یوں لمبے لمبے سانس لے رہا تھا جیسے بہت طویل فاصلہ تے کر کے آیا ہو پھر وہ شکیس تھوڑا لہجے میں بولا میں بھول گیا تھا مدو تیرا بیپنا خسن دیکھ کر میں سب کچھ بھول گیا تھا میں بھول گیا تھا کہ تیری شریر میں لہو کی جگہ زہر تو رہا ہے اور میں تجھے دیکھ تو سکتا ہوں پر انتو اپنا نہیں سکتا یہ بڑا انیائی ہوا تیرے ساتھ تیری جوانی کے ساتھ تو نے ساری زنگی یوں ہی بتائی وہ نامرادی سے خات ملتا ہوا بولا ہاں مہراج یہی میرا لیک ہے ناک تیودہ کی یہی اچھا ہے مجھے آپ جیسے مہان پجاری کو نراش کر کے بہت دکھ ہوا وہ خات جھوڑ کر بولی مجھے شما کیجئے مہراج میں آپ کے کسی کام نہ آسکی آپ کی کوئی سیوہ نہ کر سکی اچانک درمناکت کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک پیدا ہوئی وہ جلدی سے بولا مدھو تم اگر چاہو تو تم میری ایک اور سیوہ کر سکتی ہو وہ کیسی مہراج وہ حیرانی سے بولا وہ ایسی کی ہمارا ایک ملیج سے واسطہ بڑا ہے وہ اوش یہاں ہمارا پیچھا کرتا ہوا آئے گا تمہیں اسے اپنی زہر سے ختم کرنا ہوگا یہی ہماری سیوہ ہوگی وہ نفرت سے برپور انداز میں بولا کہا ہے وہ ملیج میں اسے سے پھنکار کر بولی میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی مہراج بس آنے ہی والا ہوگا وہ دو تین دن میں یہاں پہنچ جائے گا وہ جب یہاں آئے گا تو ہم تمہیں بتا دیں گے پرنتو سے خوشیہ رہنا کہیں اس کی جال میں نہ پھس جانا اگر ایسا ہوا تو تم جانتی ہو کہ ہم کتنی مہان چکتی کے مالک ہیں تمہیں جرا کر بسم بھی کر سکتے ہیں وہ اپنی صرف آنکھوں کو گماتا ہوا بولا آپ چنتہ نہ کریں مہراج ہر کام آپ کی مرزی کے مطابق ہوگا مدو نے سا جھکا کر خوفزدہ انداز میں کہا اب مجھے آ گیا دیں پوجہ کا وقت ہوا جا رہا ہے ٹھیک ہے تم جاؤ درمنات ہاتھ اٹھا کر بولا پھر ایک کونے میں پڑے تکیہ سے ٹیک لگا کر بیٹ گیا مدو آہستہ آہستہ الٹے پاؤں چلتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی مدو کے نکلتے ہی میں تیزی سے کمرے میں آیا میں احتیاط سے درمنات کی طرف بڑھنے لگا میں درمنات کو اب فرار ہونے کا کوئی موقع نہیں دینا چاہتا تھا میری ذرا سے لاپرواہی اسے چکرنے کر دیتی اسی وجہ سے میں بڑی احتیاط اور صبر سے کام لے رہا تھا میری اور درمنات کے درمیان کا فاصلہ لمحہ بلمحہ کم ہوتا جا رہا تھا فیصلے کی گڑی لمحہ بلمحہ قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی جس کا مجھے شدت سے انتظار تھا اب میں درمنات سے صرف ایک منٹ کے فاصلے پر تھا میں نے خات بڑھا کر درمنات کو بالو سے پکڑنے کے لیے خات بڑھایا لیکن مجھے میرے ارادے میں کامیابی نہ ہوئی کسی نادیدہ قوت نے جیسے میری جسم پر قبضہ کر دیا ہو میرے عصاب ایک دم ہی شل ہو گئے میرے رگو پے میں خوف کی ایک لہر سرائیت کر گئے فونی طور پر میری ذہن میں یہی خیال ابرا جیسے گندی اور نفاق قوتیں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی ہوں اسے قبل کہ میں کچھ مزید سمجھتا اچانک درمنات کے سامنے والی زمین پر گہرا شگاہ پڑا اور اس میں سے ایک پندر باہر آیا وہ باہر آتی ہی آلتی پالتی مارے زمین اور چھت کے درمیان متعلق ہو گیا اس کی داری اور مجھے کسی خود جھاڑی کی طہب بڑی ہوئی تھی جسم پر گرد کی طے موجود تھی دونوں ہاتھ اس نے مضبوطی سے گھٹنوں پر جماعت کیے تھے اس کی جسم پر ایک لنگوڑی کے سوا کچھ نہ تھا ماتھے پر ببود کی لکیریں تھی وہ بھی اپنا رنگ تبلیل کر کے دندلانے لگی تھی اس کی حیبت بتا رہی تھی کہ وہ ایک طویل عرصے سے اسی خالت میں بیٹھا ہو میرا اور اس کا فاصلہ بمشکل دس گھس رہا ہوگا زمین کے شک ہوتے ہی درمنات تیزے سے اٹھ کڑا ہوا مہراج آپ اور درمنات نے بکھلائی ہوئے لہچے میں پوچھا مگر اس نے تو جیسے درمنات کی سنی ہی نہ تھی وہ تو اپنی صرف آنکھوں سے مجھے گو رہا تھا درمنات نے اس کی نزو کا تاقب کیا اور جب درمنات کی مجھ پر نظر پڑی تو وہ یوں اچھلا جیسے انسانوں کو سے کسی بچوں نے دنگ مارا ہو میں نے ایک بر پھر آگے پڑھنے کی کوشش کی لیکن میں اپنی کوشن میں کامیاب نہ ہو سکا پھر اس نے تیزے سے اپنے دونوں ہاتھ فضا میں بلند کیے اس کے ہاتھ بلند کرتے ہی اس میں سے نینی شوائن نکل کر میرے جسم سے ٹکرائی مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے تیزاب میرے اوپر انڈیل دیا ہو اور ہر ایک سیکن کے بعد میری جسمانی تکلیف میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا میرا دماغ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے مرہوم ہوتا جا رہا تھا اس سے پہلے کہ راجہ ارجنگ سنگھ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا کمرے کے چھت پر ایک خلا نمودار ہوا اس کے ساتھ ہی میرے جسم کو جھٹکا لگا جیسے ہی میری جسم کو جھٹکا لگا میں نے تیزے سے آگے بڑھ کر درمنات کو بالو سے پکڑا مگر دوسرے ہی لمحے مجھے ایک اور جھٹکا لگا اور میرے پیروں نے زمین چھوڑ دی مجھے یقینا کسی نے بالو سے پکڑ کر اٹھایا میں آہستہ آہستہ ان نادیدہ ہاتھوں کے شکنے میں فسا فضا میں بلند ہو رہا تھا اور درمنات کو بالو سے پکڑا ہوا تھا اس لئے وہ بھی میرے ساتھ فضا میں بلند ہوتا سلا گیا ہم اتنی تیزے سے فضا میں بلند ہوتے جا رہے تھے کہ مجھے آس پاس کچھ نظر نہیں آ رہا تھا نیچے دیکھا تو بڑھنگے کھلونے کی طرح نظر آ رہی تھی اسانکہ ان نادیدہ ہاتھوں نے میرے بالو کو چھوڑا اور میں درمنات تیزی سے اتنی بلندی سے زمین کے جانب جانے لگے میرے دل کی دھڑکن لمحہ بلمحہ تیز ہوتی جا رہی تھی مجھے اپنی موت کا یقین ہو گیا تھا ہم دونوں کسی بھی جان تنکی کی طرح سے زمین کی طرف جا رہے تھے ہم دونوں ہی جانتے تھے کہ اس سفر کے اتتام پر بھیانک اور لرزہ حس موت جبڑا کھولے ہماری منتظر ہے زمین سے ٹکرانے کے بعد چاہید ہماری خڑیوں کا وجود بھی نہ ملتا ہمارے اور سمین کے دمیان فاصلہ کم سے کم ہوتا جا رہا تھا ہر آنے والی لمحے پر میرے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوتی جا رہی تھی آنے والا ہر لمحہ مجھے موت سے قریب تر کرتا جا رہا تھا میں نے موت کے خوف اور بیبسی سے آنکھیں بند کی مگر دوسرے ہی لمحے میرا دماغ چکر آیا مجھے کسی نے اتنی شدت سے تھپڑ مارا کہ میں فضاء میں ہی کئی کلا بازیاں کھاتا چلا گیا اور اس کے ساتھ ہی میرا ذہن تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا میں کتنی دیر تک پہ خوشی کی کیفیت سے دوچار رہا اس کے متعلق مجھے کوئی علم نہیں لیکن جب سے دوبارہ میری آنکھ کھلی تو میں نے خربڑا کر اٹھ بیٹھا مجھے اپنی قوتیں بنائے پر شبہ ہو رہا تھا یہ کسی پہاڑ کی جوٹھی تھی اور میں اس پر موجود تھا میرے قریب ہی میری مشین پسٹل موجود تھی یہ سب کیسے ہوا پھر پچھلا سارا منظر مجھے یاد آیا مجھے فضاء میں تھپڑ مارنے والا کون تھا مجھے ناک منظر سے اٹھا کر لانے والا کون تھا اور میں اس پہاڑی پر زندہ سلامت کیسے پہنچا یہ سب ایسے سوال تھے جن کا میرے پاس کوئی جواب نہ تھا میں نے اس پہاڑی کا جائزہ لیا جس پر میں موجود تھا تو وہ بے خط سخت اور مضبوط تھے میں ابھی اسی جائزے میں مصروف تھا کہ اچانب کسی جانب سے تیز شور کی آواز سنائی دی چاروں طرف انچ انچے پہاڑ ہونے کی وجہ سے سمت کا اندازہ نہ ہو سکا جب میں نے نظرے گمائے تو دائیں جانب والی پہاڑ کی چوٹی بار بے شمار تندروست و طوانا قبائلی شور مچاتے نظر آئے ان کے جسموں کی رنگت زردی مائل تھی اور جسموں پر پہاڑی جانبوں کی تہا خالے نظر آ رہی تھی درندے کی کسی بھڑکے ہوئے گول کی تہا وہ تیزی سے نیچے آئے اور پھر گاہے بہاہے مجھ پر پڑنے والی نظروں میں میرے لیے نفرت ہی نفرت تھی ان لوگوں کو ایسی اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر میری ریر کی ہڈی میں سردسی لہہ دوڑ گئی میں نے اپنے قریب پڑی ہوئی مشین پسٹل اٹھائی اور بینہ سوچے سمجھے ایک ہوائی فائر کیا پہاڑوں سے گرے اس خطے میں دھماکے کی آواز اتنی محیب اور طویل تھی کہ میں بھی چونک پڑا دھماکے کی آواز دور تک یوں گونسی چلے گئی جیسے کوئی پلا ٹون وقفے وقفے سے فائر کیے جا رہی ہو ان لوگوں پر اس فائر کا ذرا بھی اثر نہ ہوا وہ چیتے چلاتے گرتے پڑھتے بندرو کی پھرتی کے ساتھ بینوان پر جا پڑے اور دیکھتے ہی دیکھتے نظروں سے اوجل ہو گئے وقتی طور پر تو میں نے ان سے چھٹکارہ خاصل کر لیا تھا مگر مجھے نظارے کیوں یقین تھا کہ ان کی یہ روپوشی آرزی ہے میں وہاں سے اٹھ کر تیزی سے لپکر دلہان پر چھڑنے نگا میں ابھی وہ نص دلوان بھی تیر نہیں کر پایا تھا کہ اوپر بے شمار قبائلی چہرے نظر آئے اور میرے سمبلنے سے پہلے کی انہوں نے مجھ پر پتھراؤ کر دیا میں گرتا پرتا با مشکل نیچے تک آیا پھر دو تین پتھر لگے نیچے پہنچنے کے بعد اب جو میں نے سر اٹھایا تو چاروں طرف اونچی جگہ بے شمار قبائلی موجود تھے اور شورو کل سے پوری وادی سر پر اٹھائے ہوئے تھے یہ تو غنیبت تھا کہ ان کو بیق وقت پتھراؤ کا خیال نہ آیا ورنہ میں بری تحاصل سمسار ہو کر رہ جاتا میں نے پسٹل کا رک دیکھنے کے لیے اس کا رک ایک پہاڑی کی طرف کیا اور قبائلیوں کی پوری دیوار تیزی سے پیچھے سرکتی چلی گئی یہ بھی غنیبت تھا ورنہ اس پسٹل میں موجود چند گونیاں کتنی دیر تک میرا دفاع کر سکتی میں قبائلیوں کو خوفزدہ کرنے کے ساتھ اپنے لئے کوئی راحت تلاش کرنے لگا ایک پہاڑی کا اندھاب کر کے میں دورتا ہوا اس کی طرف گیا قبائلی خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹتے رہے اور میں پیش کردمی کرتا رہا پھر اچانک کہ انہیں خوش آیا کیونکہ دھماکہ یا نقصان ہوئے بغیر وہ پسٹا ہوئے جا رہے تھے تو وہ اپنی جگہ ڈٹ گئے میں نے انہیں ٹرانے کے لئے دو تن مطبع پسٹل لہرائیا مگر وہ ٹیس سے مس نہ ہوئے آخر میں نے نتائج کی پرواہ کیے بغیر اس پار ان کے غول پر براہ راست ایک فائر کیا حجومی سے بشمار دشت زدہ چیہیں بلند ہوئیں ایک شخص طرف کا نیچے گرا اور میں نے خیرے سے دیکھا کہ بھاگنے والوں نے درندو کے دہا زہمی بدن کو چیر پھار ڈالا اور جس کے خواہ جو بھی آیا وہ لے بھاگا یہ منظر دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے جو ویشی اپنی ساتھیوں کی حق میں ایسے صفاق ہوں وہ بلا کسی اجنبی کے ساتھ کیا کچھ نہیں کر گزرے دیلان پر چلنے کے بعد میرے سامنے ایک مستحے میدان پھیلا تھا اس کی چرچیو پر موجود سارے قبائلی ایک طرف بھاگے جا رہے تھے لہٰذا انہیں سنبھلنے کا موقع دیئے بغیر میں ان کے تاقو میں ہوا اس طرح میں کم از کم ان کی آبادی ضرور دیکھ سکتا تھا وہ لوگ اس قدر تیز بھاگ رہے تھے کہ آنان فانان میں مجھ سے وہ بہت دور نکل گئے میں نے بھی خیمت نہ ہاری اس بھاگدر کا احتتام پتر سے بنے ہوئے بے شمار مکانات پر مشتمل ایک آبادی پر ہوا میں آبادی سے چالیس پچاس کس دور ہی رکا وہ لوگ مکانوں کی آرمیں چھپے پوری تہا سے تیگ رہے تھے ان کے لئے پسٹل جیسا مغلق ہتیار نیا تجربہ تھا میرے پاس کولیاں کم اور دشمن کی نفری غین محدود تھی ایسی صورتحال میں طویل مقابلہ میرے لئے سرہ سر نقصان دی ہوتا لہٰذا میں نے فیصلہ کیا کہ انہیں اس قدر خفصدہ کروں کہ سنبھلنا مشکل ہو جائیں مجھے اتنا تو یقین تھا کہ اس پسٹل کے سہارے میں بہ آسانی ان کی بستی میں گھس سکتا ہوں اگر وہاں سے مجھے ان کا کچھ دکیانوں سے اسلحہ مل جاتا تو میں کوئی صورتحال نکال سکتا میں نے بستی کی طرف قدم مرحائے کہ مکانوں کی اٹھ سے پتروں کا ایک باول اور اٹھتا ہوا میری چانے بایا مگر میں بکلاہٹ میں پھینکے ہوئے ان پتروں سے صاف بچ گیا آگے کی طرف دورتے گئے جب میں نے ان کی تکری کو آر سے نکل کر جگہ بتلتے دیکھا تو بے دریک ایک اور فائل کر دیا پیشمار چیخوں میں ایک چیخ سب پر ہاوی تھی اور جب میں پہلے مکان کے قریب سے گزرا تو مجھے ایک لمحے کے لیے خوف محسوس ہوا کہ کہیں کوئی قبالی مجھے زیر کرنے کے لیے آر میں دبکا نہ بیٹھا ہو بگر اگلے ہی لمحے یہ خیال ولد ثابت ہو گیا وہ اس قدر کم اکل اور خوف صدا تھے کہ سیدھی اور دوب دو جنگ کے سوا کسی حربے سے واقف نہ تھے آبادی کا وہ حصہ جہاں میں گسا تھا ویران پڑا تھا سارے قبائلی آبادی کے آخری سیرے پر جا کر بیٹھے تھے مکان کے بس وہ ایک پڑا سا کمرہ تھا جس میں چند بھونڈی سی چیزیں ادھر ادھر پڑی تھی ایک دیوار پر ایک چوبی دستے والے برہنہ شمشے چمک رہی تھی میں نے اگر بڑھ کر دیوار سے وہ تلوار اتاری اور چند ہی سیکنڈ میں دوبارہ آبادی کے وسط میں نکل آیا آبادی کے دوسرے سیرے پر موجود حجوم کے نظروں کے سامنے آنے کے بعد میں نے ایک ہاتھ میں پسٹل اور دوسرے ہاتھ سے تلوار بلند کی تو وہ سب جینے کی بجائے کچھ کہتے ہوئے زمین پر سجدے میں گھر گئے ان آدمہور قبائلوں کا یہ رد امر میرے لئے بلکل غیر متوقع تھا میرے دائیں بائیں ہاتھ میں مشین پسٹل اور بائیں ہاتھ میں ایک تلوار تھی اور وہ تمام آدمہور بستی سے باہر آخری سرے پر سجدے میں پڑے تھے کچھ سیر کے بعد میری تمام ذہنی صلاحتیں مفلو جھوکا رہ گئی اور میں فیصلہ نہ کر سکا کہ ان پسماندہ اور خونہار جنگلیوں کی اس خوفصدگی سے کیوں کر فائدہ اٹھاؤں پہاڑی جانوروں کی عبالدار بسنی خالوں سے ڈکے ہوئے زردی مار سفید جسموں کی کتار کی کتار سنگلہ پہاڑی پر سر بچوت سی اور ساتھی وہ خوفصدہ آوازوں میں کچھ نقابل فہم کلمات بھی ادا کر رہے تھے تمہارا سردار کون ہے؟ میں نے پوری قوت سے جی کر سوال کیا چند سجدہ رس پیشانیاں مجبوری اور بے وسی کے عالم میں پتریلی زمین سے اٹھے اور ان پر چمکتی آنکھیں امید کے ساتھ میری طرف نگران ہو گئی اٹھو یہ جانے کی بابجوت کہ میری زبان ان ویشیو کے لیے اشنبی ہے میں تلوار لہرا کر پوری قوت سے جی ہا میری بات ان لوگ اس میں سے کسی کے پنے نہ پڑی مگر میرا اشارہ وہ سمجھ گئے سب سے پہلے آگے والے زمین سے اٹھے پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ سب سجدے سے اٹھ گئے اس حجوم میں اب اشتہال اور جارہیت کی بجائے اب سپردگیسی کیفیت تھی وہ سب مجبیوں کی طرح سر جکائی کھڑے تھے اور ان کے ہاتھ سینوں پر بندے ہوئے تھے حجوم کی حالت دیکھ کر مجھے ان کی طرف بڑھنے کا خوصلہ ہوا انہیں آگے بلانا یوس مناسب نہ سمجھا کہ کہیں افرہ تفری سے فائدہ اٹھا کر ان میں سے کچھ لوگ چھپ کر مجھ پر کوئی مخلق وار نہ کریں پہاڑی پترو سے بنے ہوئے بے خنگم اور نیچی چتوں والے بے شمار مکانات کے درمیان سے گزر کر میں ان کے طرف ہو لیا اس حجوم سے دس پندرہ گز دور میرے قدم خود بخود رکے ابھی تک مجھے ان کے قریب سے دیکھنے کا موقع نہ ملا بس ان کے ساتھ آنکھ مچولی خوتی جا رہی تھی میں ان کے قریب پہنچا تو یک بی یک میرے رونٹے کھڑے ہوئے گو اس وقت وہ خاموش اور سیمیں گھرے تھے مگر ان کے چوڑے چکلے پہاڑی بشیو سے عجیب سی ویشور ٹپک رہی تھی بڑی چمکیلی آنکھوں سے خون کسی پیاس دکر رہی تھی ایسی لگ رہا تھا جیسے کہ میں کمزور رسیو سے بندے گئے بندبست ساتھیوں کے کسی گول کے روبرو جا پہنچا ہوں اس وقت پہلی بار مجھے اپنی ہماکت کا احساس ہوا اگر وہ لوگ ذرا بھی چلاک ہوتے تو میرے قریب پہنچتے ہی وہ ایک آئیک ہی مجھ پر دھاوہ بول دیتے کن دھار والی بھونڈی تلوار دو چار کو زہمی کرتی پسٹل کی دو چر گولیاں دو چر آدمی کم کرتی مگر پھر وہ میرے بدن کے ٹکرے پہ آسانی اڑا دیتے اور اس کے ساتھ ہی مجھے ان آدم ہور کبائلو کے تیز اور چمکیلے دات اپنے بدن میں اترتے محسوس ہوئے اور میں بے احتیار کپ کپا کے رہ گیا